السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجینئنگ ڈیزائنگ انفارمیشن پریٹ فارم سے آج میں ایک بہت بیوسفل پپک آپ کے لیے لے کر آئے ہوں ایک ریفرس کے متعلق کہ آپ اپنی ڈرائنگز کو ایک ہی ڈرائنگ کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں مختلف کراس سیکشنز کی فائل ہیں پلان پروفائل ہے ڈرین ہے جو بھی ہے اس کو آپ ایک ہی ڈرائنگ کے اندر ادھر سیو کر لیں سیو کرنے کے بعد آپ کی جو مین ڈرائنگز بہت بڑے بڑے پروڈجیکٹ ہوتے ہیں کراس سیکشن ہے تو ہزار ہزار کراس سیکشن ہوتے ہیں ڈوزار ہوتے ہیں ڈرینی جوتی ہے اس کا اندر پلان پروفائل کر جائیں گے ساری ان کو ہم الادہ الادہ پھر ڈھونڈتے ہیں تو آپ نے اپنی اس میتھرڈ کے ذریعے ایک مین فائل اپنی پروڈجیکٹ کی بنا لینی ہے جب آپ بنا لیں گے ادھر سے آپ نے اس فائل کے اوپر ادھر سے ایک ریفرنس کے ذریعے اٹیج کر دینا ہے فائل جب آپ ادھر سے ا اپنی مین ڈرینگ جب آپ اپن کر کے ان کو پر کام کریں گے تو ادھر سے ہی ساری ریفرنس آٹومیٹکلی سیو ہوئیں گے اسی ڈرینگ کے اندر ادھر سے آپ اس کی پرنٹنگ نکال سکتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہی ہوگی کہ آپ کے پورا پورڈجیکٹ آپ کا ایک ہی آٹوکائٹ کی ڈرینگ کے اندر محفوظ رہتا ہے آپ کو لیدھر لیدھر ڈھونڈنے میں بعض اوقات میں پرابلم آ جاتی ہے کہ جی فرانی ڈرینگ کدھر پڑی ہے ف اس کا پاتھ ہمیں یاد نہیں لیتا بعض اوقات مس پلیس ہو جاتا ہے کٹ پیسٹ ہو جاتا ہے تو آپ اپنا ادھر اس طریقے سے اپنے پورڈجیکٹ کی ڈرینگ کو آپ بنائیں بنانے کے بعد اس کو ادھر محفوظ کر لیں اور اپنا مین کام اپنی ڈرینگ کو پر کرتے جائیں گے تو یہ ڈرینگ آپ کا پاس آٹومیٹکلی ادھر سے سیو ہوتی جائیں گی اس کے پر آپ لیٹڈ ہوتا جائے گا ادھر سے آپ ساری ڈرینگ جتنے بھی کراس سکشن ہے جو بھی چیز ہے اس کے پ چیزیں ہماری ادھر پڑی ہوئی ہیں تو آپ اس کو کیسے کریں گے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ ایکس ریفرنس کے ذریعے اپنی آٹوکیٹ کی مین ڈرینگ کو ایک ہی جگہ کے اوپر کیسے بنا سکتے ہیں اس کا ریفرنس آپ کیسے یوز کریں گے اس کو انلوڈ اس کو ریلوڈ کیسے کریں گے ان کو اپ ڈیٹ کیسے کریں گے کہ جو ان سے بھی ڈرینگ آپ کی وہ سیو ہوں گی اس کو آپ کیسے کریں گے جیس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم آپس کراس سیکشن کے ساری الادہ الادہ فائلز ہوتی ہیں یہ الادہ الادہ جب ہم کام کرتے ہیں تو اپنا ہم الادہ الادہ جنے ڈرینگز ہمیں کھولنی پڑتی ہیں تو آپ یہ ڈرینگ ساری آپ کی جب آپ ورکنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس کو ایک ریفرنس کے ذریعے ایک فائل کے اندر آٹوکیٹ کی پورا پورجیکٹ آپ بنا دیں آٹوکیٹ بہت بڑا یہ پورجیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ ایک ہی بنا دیں اور اس در سے آپ اپنی � آپ یہ سپوزل لینڈ بھی ختم کر دیں گے ختم کرنے کے بعد آپ یہ در سے سیف کر کے اس ڈرینگ کو بند بھی کر دیتے ہیں تو یہ در سے آپ جب آپ اپنی مین ڈرینگ پر آئیں گے تو یہ ساری کی ساری چیننگ ادھر ہوئی ہوگی تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے میری اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے بہت ڈیویسفل ویڈیو ہے خاص کر کے آٹوکیٹ روخمنز لینڈ سرویرز کے مطلق جو اپنا جن کے پاس بہت زیادہ ک کام ہوتا ہے وہ اپنے اس کام کو کیسے ایک کی رینگ اندر سیف کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جب آپ ہم اپنے کراس سیکشنز بناتے ہیں اپنے پورجیکٹ کے کمپلیٹ کراس سیکشنز بناتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فائز ہو جاتی ہے جس طرح کہ ادھر آپ اس کو نیو کو پر میں در سے کلک کرتا ہوں اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سیکشن میں ادھر رکھے ہوئے تو یہ بہت سارے کراس سیکشن ہو جاتے ہیں ان کو ہم جب بنا ہیں تو یہ الہتہ الہتہ فائلز کے اندر یہ سارے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اپن بھی سارے الہتہ ہو رہے ہوتے ہیں ہر ونڈو نیو ونڈو کھا پر اوپن ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ایک کی فائل کے اندر کیسے اس کا ریفرنس سے کر سکتے ہیں اس ریفرنس کو مطالق میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ ادھر سے جو بھی ان رینگس کو آپ ادھر سے چینج کریں گے وہ آپ کی آرٹومیٹک لی ادھر ریفرنس کے اوپر جو رینگ ہم بنائیں گے اس کو پر ساری چینننگ ادھر سے جو بھی آپ اس رینگوں پر چینج کر رہیں گے وہ ساری ہو جائیں گی چینج تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری کراس سیکشن کے فائلز مرپاس علیدہ علیدہ یہ ساری بنیری ہوتی ہیں اس کو ہم پرینٹ بھی نکالتے ہیں تو علیدہ کر کے ہمیں نکالنا پڑتا ہے اور سارا کچھ اس کی ورکنگ بہت لمبی ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے جب ہم اس کو بن بھی کرتے ہیں یا جو بھی ورکنگ کرنا چاہتے ہیں بعض اوقات یہ چیزیں ہمارے پاس ادھر سے مس ہو جاتی ہیں تو ان فائلز کو آپ ایک ہی فائر فولڈ آ آٹو کیٹ کی فائل کے اندر کیسے ریوز کر سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں اپنی پورجیکس کی تھوڑا سا اس میں آپ کا ٹائم لگ جائے گا لیکن وہ جب ایک ہی جیگر کے اوپر آپ کی آ جائیں گی تو آپ کی ورکنگ بہت آسان ہو جائے گی تو یہ ساری فائلز کو ہم ادھر آٹو کیٹ کی کوئی بھی ورجن کے اوپر آپ اس کا کام کر سکتے ہیں تو تھوزنڈ سے لے ٹوزنڈ ٹوئنٹی تھری تک کے جو بھی ورجن آئے ہیں سب کے اندر تو آپ سب سے پہلے ادھر کمانڈ بار کو پر آئیں گے اور xref xref ٹائپ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر ایک ونڈو ڈیالوکس باکس اوپن ہو جائے گا جس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا ہمارے پاس ہے اٹیچ فائل کا ادھر آپ ایرو کو کلک کریں گے تو یہ سب سے پہلے اٹیچ درائنگ اٹیچ ایمیج ڈی 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 ایل فائل ڈی این جی پی ڈی ایف ڈی ایف پائنٹ کلاود اور اٹیچ کوڈنیٹس موڈلز وغیرہ کے سارے آپشن آرہے ہوتے ہیں ہم سب سے پہلے ادھر اٹیچ ڈرائنگ والے آپشن کو ادھر سے چوز کریں گے اور ادھر سے اس کو کلک کریں گے کلک کرنا کے بعد آپ نے بروز کل لینا ہے جہتر بھی آپ کے کمپیٹر کے اندر یہ آٹو کائٹس کی ساری فائل پڑی ہی ہیں کراس سیکشنز کی فائل ہیں پلان پرو فائل کی ہیں جو ان سے بھی فائل ہیں سب کو آپ اکٹھا ادھر بنا سکتے ہیں تو آپ نے کیسے کہ ابھی آپ کرتے ہو اس کے دو میتھےڈ ہیں آپ اس کو سارا بھی کر سکتے ہیں اور الادہ الادہ کرنا چاہتے ہیں سنگل ڈرائنگ کے اوپر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہلی ڈرائنگ سیلیکٹ کی ہے کے آپ انگل اپکیسائے لوales کے اوپر جائیں گے اسی طریقے سے next کا اوپر جائیں گے اور سیکن ڈرائنگ کے اوپر جائیں گے اور دوسری ڈرائنگ سالک کر کے اس کو آپ اسے اوکی کر دیں گے دوسری ڈرائنگ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے دوسری ڈرائنگیں کٹ pars عائل ہیں اسی طریقے سے آپ oben سے cómo سیں tai ڈرائنگ کو اسی طریقے سے آپ تو مع اسی طریقے سے اچھاء کر کے اوپر کنگ بھی آجائیں گے رکھنا چاہتے ہیں. بھئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین ڈرائنگز میرے پاس ادھر ساری آگئی ہیں. یہ ڈرائنگز آپ اسی ریفرنس کے ذریعے آپ ادھر سے اٹیج کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ اس کو پر رائٹ کلک کریں گے اور یہ اس میں اگر یہ آپ کو پاس پرابلم آ رہا ہے تو آپ ریلوڈ بھی کر سکتے ہیں. انلوڈ اگر آپ اس کو ختم کرنا کچھا تھا تو آپ درس ہیں انلوڈ کر سکتے ہیں. یہ ڈرائنگ آپ پاس موجود رہے گی. ادھر سے ختم ہو جائے گی. جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انلوڈ آپ کر رہے ہیں تو sara ڈرائنگ میرے پاس. ادھر ختم ہو رہی ہیں انلوڈ ہو رہی ہیں. ادھر سے میں اس کو آن کرتا ہوں اور اس کو دوبارہ ریلوڈ کرتا ہوں تو یہ پہلے ڈرائنگ ہیڈر میں پاس لوڈ ہو جائے گی. اس کو ادھر سے اسی طریقے سے میں اسی موقع کے اوپر اوپر نہ چاکاف تا ہوں ایسی طریقے سے آہ کو وہ labor σیکنڈ جو لائنگ ہے اس کو بھی ریلوڈ کرتا ہوں اور اسی طریقے سے اس کو اس ہی عقیق سے علاد اوenthالیدہ بھی آپ اس کو ادھر اپنی جگہ کے اوپر select کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ریلوڈ کر دی ہے اور اسے آپ کے پاس جو ٹیسری دینگ آ رہی ہے اس کو بھی آپ ترتیب کے ساتھ اس کو لعدہ ہے سکتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے دیکھا کہ لوڈ اور ان لوڈ آپ نے کیسے کرنا اس کو آپ ختم کرنا آپ کو آپ نے کیسے کرنا ادھر سے آپ نے کلیک کرنا اور ادھر ڈیاچ کے والے آپشن کو آپ نے کلک کر دینا تو یہ آئیں آپ کے پاس ہی ادھر کمپلیٹ ختم ہو جائے گی تو یہ آپ اسی طریقے سے اس کو آئیں سے لوڈ کر سکتے ہیں اور ڈرائیں کو ادھر ختم کرسکتے ہیں تو یہ پورشن آپ کو ادھر تک سمجھ آگیا ہوگا آپ نے میرے چینلی کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے دیتر سے آپ نے دوبارہ میں ادھر اٹیچ والے آپشن کو پر آتا ہوں اور ادھر سے اٹیچ کر کے اور یہ ایک ڈرائنگ کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول اے کروں گا تو یہ پوری ڈرائنگز میرے پاس فولڈر سارا ادھر سے سیلیکٹ ہو جائے گا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری پوری ڈرائنگز میرے پاس ادھر سیلیکٹ ہو گئی ہیں ادھر سے میں اس کو اوپن کر لینا ہے ساری ڈرائنگز ادھر ایک ہی جگہ پر آگئی ہیں تو اس کا میں نے طریقہ کار آپ کو پتا دیا آپ ادھر سے موو کی کمانڈ لے کے بھی اس کو ادھر سے موو کر سکتے ہیں اوپر آپ ان کو اپنے جگہ کے اوپر جیدر جیدر آپ کے کراس سیکشنز وغیرہ آ رہے ہیں آپ اس کو ادھر سیٹ کر سکتے ہیں اس کو کمپلیٹ طریقے سے تھوڑ سی اس کے اندر آپ کو ادھر سے اس کی ورکنگ کرنی پڑے گی اس کے اندر لیکن یہ کہ ایک ہی دفعہ جب آپ کی ورکنگ ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ آپ کی کمپلیٹ فائلز وغیرہ ادھر بن جائیں گی ساری ان کو آپ الادہ الادہ آف لوڈ کر کے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں جو اس طریقہ کار آپ کو سوٹ کرتا ہے اور آپ کو اس میں پسند آتا ہے تو آپ اس طریقہ کار کے حساب سے ادھر اس کو ان کو لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری میں موو کی کمانڈ لے رہا ہوں اور اس کو میں موو کر کے اور ادھر آپ نے بلکل یہ موڈل ہے اس کے سامنے بلکل میں اس کو پرپری طریقے سے پلیسمنٹ کرتا جا رہا ہوں تاکہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری ہمارے پاس ادھر کلیر ہوتی جائے تو یہ آپ اس طریقے سے آپ ان کو اس کی سیٹنگ وغیرہ بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے چھوڑا سے کراس سیکشن ادھر رکھیں اس کو میں ادھر بنا رہا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آپ سیٹنگ وغیرہ ساری ان سیکشنز وغیرہ کی ادھر کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ اس کو ایک دفعہ بنانے کے بعد سیٹ کر دیں مکمل سیٹ کر لیں ان کو تاکہ وہ آپ کی جو آٹو کیڑک جیتنی فائلز ہو گیا رہے ہیں وہ ساری آپ کی ایک ڈرینگ کے اوپر آئے ہیں ادھر سے آپ اس کی پرنٹنگ ہو گیا رہا کر سکتے ہیں اس کا سارا کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اس طرح آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ادھر لگا دی ہے اس کو اب لگا دی ہے ادھر سے آپ اس کو آف لوڈ کرنا چاہیں گے ان لوڈ کرنا چاہیں گے تو ادھر سے وہ ڈرینگ ان لوڈ ہو جائے گی جو ان سے پہلی ڈرینگ ہو جائے گی اس کو دوبارہ ریلوڈ کریں گے تو ریلوڈ ہو جائے گی اس کو ڈیچ کریں گے پھر یہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد اس اپشن اس کو ہم دوبارہ یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کے بعد اس جائے کو آپ نے سیف کر لینا ہے اپنی جدر بھی ڈرائنگ پڑی ہی ہوں گی آل پورجیکٹ کے نام سے یا کوئی بھی آپ اپنا نام دے سکتے ہیں اس کے نام سے آپ نے اس کو ادھر سیف کر دینا ہے یہ ڈرائنگ میری ادھر سیف ہوگی اس پورشن کو میں در سے ختم کر دیتا ہوں تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے آپ جو بھی پرنٹنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر یہ جب ایک دفعہ آپ بنا دیں گے تو ادھر سے میں اس فائل کو اپن کرتا ہوں اور یہ کراس سیکشن کو میں ادھر سے اپن کر لیتا ہوں دوبارہ آٹو کائٹ کے اوپر نیو آٹو کائٹ کے اوپر میں نیو اپن کرتا ہوں تو یہ میں پس الاد الادہ وینڈو کے اوپر اس سارے کراس سیکشن ادھر سے اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے اندر ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جب ایک دفعہ اس فائل کو بنا کے اٹیج کر لیں گے اور اس کے اندر آپ جو بھی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں جو بھی چینجنگ کریں گے تو وہ آپ کے پاس آٹومیٹکلی اس جنگ کے اندر اپلوڈ ہوئے گی اس کو چینج ہوئے گی اس کو آپ کیسے اس کو ببارک کریں گے سپوز جس طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ میں پاس کارٹریہ کارٹریہ کو میں ادھر نیچے لکھ دیتا ہوں ادھر اور اسی طریقے سے فیل ایریا ہے فیل ایریا کو میں ادھر ریپلیس کر دیتا ہوں کسی اور جگہ کے اوپر جاکے یہ میرے پاس آ جائے گا اسی طریقے سے کوئی ایریا ایویشن چینج کرنا ہے اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں اس م�� آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کو ادھر سے آپ نے اس کو سی Carla کام کرنے کے بعد آپ کو سیائی کر لانا جس طرح آپ ادھر فیل ویلیو اور یہ ہم نے در سے اس کو چینج کیا ہے تو یہ چینج کیا ہے تو ادھر سے آپ نے all project開放 جو員 ہوئی گی پہلے ڈرائنگ اس کو پر اپنے در آ جائنا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو چیننگ کی یہ اس کا کرس سیکشن کی جو آر ڈی تھی ہمارے پاس وہ تھی ون پلس ٹو فائی زیرو والی یہ آر ڈی تھی دس لیچسری بھی آپ جو بھی چیننگ کرنا چاہتے ہیں وہ ساری ساری چین ہوئی گی تو ون پلس ٹو فائی والی آر ڈی کے اوپر ہم دیکھیں گے ابھی تو ہمارے پاس ادھر چیننگ ہو رہا ہوں گا ادھر سے ہم آر ڈیس کو دیکھتے ہیں ون پلس ٹو فائی والی زیرو والی جو ہماری آر ڈی ہے وہ کونسی ہے تو یہ مر پاس آر ڈی ہے تو ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ ادھر سے ہم نے اس کو چینج کر دیا یہ ڈسٹنس ہوگیارا لکھیں اور ادھر سے لکھنے کا پاس سیف کر دیا اور ادھر جب آپ پہلے ٹائنگ اوپر آتے ہیں تو ادھر یہ اس کو پر ابھی تک چیننگ نہیں ہے تو چیننگ کیسے آئے گی آپ دوبارہ ایکس ریفرنس والی قمانڈ پر چل جانا آ آر ای ایف کریں گے تو ادھر سے آپ یہ دیکھیں گے ہم نے جو چیننگ کی تھی وہ ون پلس ٹو ففٹی والی آر ڈی کو اوپر کی تھی تو ادھر سے ہم نے ون پلس ٹو ففٹی والی آر ڈی کو دیسے سیلیک کریں گے تو یہ آپ یہ دیکھیں گے دیسے وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں گے دیسے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کو آپ نے دیسے ری لوڈ کر لینا ہے ری لوڈ کریں گے تو تھوڑا سا یہ ٹائم آپ سے پوچھے گا کہ ریفرنس جائیں گے ہسٹری ریسنٹ چینج آپ نے اس کو ادھر سے اس کو دو نوٹ شو اگین اس ڈیولاک باکس کو آپ نے دیسے ٹیکن کر دینا ہے اور دیسے آپ کو یس کر دینا تاکہ آپ جب بھی ادھر چینن کریں گے تو ہو جائے گے تو یہ ادھر آپ کو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ادھر یہ شو منٹ کرا رہا ہے ادھر کاٹ ایریا آپ کے پاس ہم نے چینج کیا ہے اوپر یہ الیویشن چینج کیا ہے اور دیسے فیل ایریا ہم نے اس جائنگ کے اندر چینج کر دی ہے ادھر سے آپ یہ اس کو کلک کرتے جائیں گے بھی آپ اس سامنے وہ پورے پوری ڈیٹیل بتاتا جائے گا آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں در سے کہ یہ چیزیں چینج ہوئی ہیں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے سارا کوئی چیک کر لی ہے آپ ادھر اس کو کر دیتا ہوں ختم کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے گی یا اس کا مجھے لیٹا میں نے دوبارہ بنانا ہے بنانے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو سیف کر لینا ہے سیف کریں گے تو آپ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے دوبارہ اپنی مین ڈرائنگ کو پر آ جانا ہے ادھر آپ مین ڈرائنگ کو پر آئیں گے تو یہ وینڈو آپ کے سامنے تو آپ نے ادھر ون پلس ٹو ٹو فائیو کو پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر یہ ریفریش کا نشان بھی آ رہا ہے آپ اس کو ادھر سے کلک کر دیں رائٹ کلک کر دیں اور رائٹ کلک کرنے کے بعد جو ہمارے پاس سے پہلے ہم ادھر سے تھوڑا سی ڈرائنگ کو اپنی سامنے کھر لیتے ہیں ون پلس ٹو فائیو زرو والے ڈرائنگ کونسی ہماری آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے ڈرائنگ ادھر ہائیلائٹ ہو جائے گی تو ادھر سے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کو آپ نے اسی طریقے سے ریلوڈ کر دینا ہے ریلوڈ کریں گے یہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس اس پورشن کا سارا ادھر ختم ہو گیا وہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا پاس یہ چیز بنی بھی تھی جو کہ ختم ہو گیا آپ اس کو ادھر سے کلک کر دیں گے تو وہ آپ کے پاس ادھر سیکشن ادھر گراب ہو جائے گا آپ کے ادھر اس کی اپ ڈیٹ ساری آ جائے گی تو اسی طریقے سے آپ اسی طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں یہ درائنگ سارا آپ نے جب سیو کر لیں گے آپ اس کو ادھر سے بند کر دیں بند کرنے کے بعد اس کو اپنے ایک دفعہ بنا لینا ہے اس کے بعد آپ جو جو اسی بھی چیننگ ادھر کرتے جائیں گے اپنے کراس سیکشن کے اوپر وہ آپ ادھر سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کی لوکشنز وغیرہ کو اس کی ڈریکشن کو اس کے اندھر کوئی بھی آپ چیز دیلنا چاہتے ہیں یہ یعنی کالیشن وغیرہ آپ اپنا کام نارملی اس کے اندھر کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ اس کو سیو کر دیں سیو کرنے کے بعد آپ اس کو یعنی کہ اسی طریقے سے آپ اس کو کلوز کرتے جائے جو جو سی بھی چیزیں آپ کی آ رہی ہیں آپ نے ورکنگ کرنی ہے ورکنگ کرنے کے بعد آپ یہ سیکشنز وغیرہ کو جہتر بھی آپ موف کرانا چاہتے ہیں موف کرانے کے بعد آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں جو بھی ایڈیٹنگ وغیرہ آپ اس کے اندر آپ نے کیے وہ ساری کے ساری آپ نے جسٹ اسدہ سے اپنی ان ڈرائنگ کے اوپر آپ اپنا کام بہ آسانی کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی چیننگ کرنا چاہتے ہیں کر کے آپ نے جسٹ اس کو اسے سیو کرنا ہے سیو کرنا کے بعد آپ جب دوبارہ اس کو اسے پرنٹ ڈکال لے کے بجائے ادھر سے آپ ایکس ریفرنس والی اپنی جو مینڈ رائیں گے اس کے اندر جب آپ جائیں گے اور اپنا کام کریں گے ادھر سے آپ ساری چیزوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں ہم نے ساری چیننگ کر دیئے ادھر سے میں ادھر سے نیو کو پر دوبارہ آتا ہوں اور جی طرح ہم نے ڈرائنگ منائی تھی آر پورجیکٹ والی آپ نے ادھر سے یہ سارا کام ان کو اوپر کر کے کوئی بھی کام جو بھی آپ چینگنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد آپ اس ڈرائنگ کو ادھر سے اوپن کر لیں اوپن کریں گے تو یہ ڈرائنگ ہمارا پاس ادھر ساری اس طریقے سے آ جائیں گی اس کے بعد ادھر سے آپ نے ایکس ریفرنس کو دوبارہ آپ نے آرہی کو اوپن کر دیں ادھر سے تو یہ آپ کو پاس سابنے ساری ڈرائنگز وغیرہ آ جائیں گی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر سے اس کو ریفرش کر سکتے ہیں ساری ڈرائنگز کو کلک کر کے تو یہ ادھر سے آٹومیٹکلی وہ آپ کی ان ڈرائنگز کے اندر ساری جو جو چیننگ ہوئی ہوگی وہ ساری کے ساری ادھر سے اس کے اندر اپلوڈ ہو جائیں گی ساری ورکنگ جو جو ان سے بھی آپ نے اس کے ریفرش کی ہوگی ساری۔ ساری کے ساری ادھر سے آٹومیٹکلی ادھر میریز ہو جائیں گی ادھر ساری کیا讲 ، اوپر آپ اس رستے سے ہیں کہ ریالی دی آرز بھی آپ کریں گے تو یہ ایک ہی دقاروں میں آپ کی ساری ڈرائنگز ہو جائیں گی کے سے ادھر سے پو特ی ساری آٹ ایچ جو جانگی کہ ساری 30 یہ سے آپ ایڈرائنگز آپ جو بھی لکنگ کریں گے ساری ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ ان ڈرائنگز کو جب آپ نے یہ ساری ورکنگ آپ کر لیتے ہیں تو آپ اس کا پرنٹ بغیرہ بہت آسانی کے ساتھ ایک ہی ڈرائنگز اوپر آ کے اور اپنی آٹوکیٹی ونڈو لے کے اور جو جو سی ڈرائنگ آپ ادھر سے سیلیک کرنا چاہتے ہیں سب کا آپ ادھر سے پرنٹ دے سکتے ہیں جس طریقے سے بھی یہ پی ڈی ایف کا فائل ہے تو آپ پرنٹر آپ کے ساتھ اٹیج ہو تو آپ کو پرنٹ ایک ہی دفعہ میں جو بھی پرنٹرنگ آپ کرنا چاہیں گے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے اندر ادھر بھی جو بھی چیز change کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر لکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو ٹیکسٹ وغیرہ آئیڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر لکھ سکتے ہیں اس وائی زی ڈ میں رسے لکھ دیتا ہوں یہ آپ جو بھی اس کے اندر لکھیں گے وہ اس ڈائیرiyorsun کے اندر اتیج ہو جائے گا یہ آپ کے پہلی رائنگ ہوئے گی اسی طریقے سے آپ اس کے اندر مختلف فائز اپلوڈ کر سکتے ہیں اٹیچ کر سکتے ہیں ساتھ کام کر سکتے ہیں تو یہ جسٹ ایک میرے دوست نے مجھ سے بوچھ رہا تھا کہ بھئی ہم الہدہ الہدہ ورکنگ جب کرتے ہیں رہیں اس کو پر پرنٹنگ کنمی ہی ہوتی ہے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ بہت مشکل ہمارے لیے ہو جاتی ہے تو آپ جب بھی کراس سیکشن اپنے سارے بنا لیتے ہیں الہدہ الہدہ مینویل کراس سیکشن جب بنتے ہیں تو وہ الہدہ الہدہ فائل descript پر بنتے ہیں اس طریقے سے سارے الہدہ الہدہ آر ڈی ام سیف ویاس کرتے جاتے ہیں اس کو انہوں اور ہم بناتے تھے جاتے ہیں اس کے پیٹنگ بھی الہدہ ہوتی ہے اور اس اس نے طریقے سے جو بھی چینجنگ ہوتی وہ الہدہ ہوتی ہے وہ آپ جو بھی کام آپ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پورجیکٹ کا آپ ایک مین ڈرائنگ جس طرح ہم نے یہ بنائی ہے کہ آل پورجیکٹ کی جو ڈرائنگ ہے وہ آپ ایک ڈرائنگ بنا لیں ایک ڈرائنگ بنانے کے بعد اس کے ریفرسز ڈرائنگ کو اس فولڈر کے حساب سے ساری اس کے اندر لگا سکتے ہیں آپ اپنے پلان پروفیلنگ لگا سکتے ہیں ٹیپیکل کراس سیکشنز لگا سکتے ہیں رینل وغیرہ ساری آپ ایک ڈرائنگ ادھر بنا لیں جب آپ ایک ڈرائنگ ادھر بنا لیں گے اور اپنی ان ڈرائنگ جو جدر ہے جو آپ کو پاس پڑی ہوئی ہیں ادھر جو جو سے بھی آپ ادھر چینجنگ کرتے جائیں گے آپ اپنا کام ایزیلی طریقے سے کرتے جائیں اور ادھر سے آپ نے جس ادھر سے جو بھی آپ سیف کریں گے ادھر آٹومیٹیکلی سیف ہو جائے گا آپ نے جس دوبارہ جس چاہم آنا ہے تو ادھر سے اس کو اوپن کرنا تو ری لوڈ آڈ ریفریسز آپ نے کر لینا تو ساری ڈرائنگ ادھر سے آپ کی اس کے ساتھ لوڈ ہو جائیں گی اور آٹومیٹیکلی آپ کا پوری ایک ہی پورجیکٹ جو آپ کے ایک ہی ڈرائنگ کے اندر آٹومیٹیکلی درائنگ کے اندر آپ کا پورا پورجیکٹ کی ساری ڈرائنگ آپ کی ادھر آٹومیٹیکلی سیف ہوتی چاہیں گے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا بہت پسند آئی کی اپنی بڑے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ